السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بدعا نہیں کرتے تھے اب حدیث سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ مشرقین اور کفار کے حق میں بدعا فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت اور بدعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اب تھوڑی تشریف سن لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اور مشرقین آپ کے اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کے انتہائی درجے کے دشمن تھے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کی ایدائیں دیتے تھے تکلیف پہنچاتے تھے یہاں تک کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عزیز اور مقدس وطن مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اس کے بعد بھی ان کی شرنگیزیوں کا سلسلہ جاری رہا تک کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے درخواست کی کہ حضور ان ظالم و بدبختوں کے حق میں بددعا فرمائے کہ اللہ ان پر اپنا قہر عذاب نازل فرمائے اور یہ حلاق و برباد کر دیے جائیں جس طرح اگلی بہت سی امتوں کے ایسے ظالم کفار پر عذاب نازل ہوا اور زمین ان کے وجود سے پاک کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں لعنت اور بددعا کروں مجھے تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں قرآن مجید نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً پیارے نبی جی آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس لیے آدمی جہے اپنی زبان کی حفاظت کرے اپنی بی بچوں کے لیے بھی بدعایا جملہ نہ نکالے اپنے پاٹنروں کے لیے بھی نہ نکالے بلکہ درگزر کا معاملہ برداشت کرنے کا معاملہ اختیار کرے اور درگزر کرنا برداشت کرنا جھیلنا نبیوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے جھیل لینا کوئی بھی حال آئے جھیل لیجی آپ اللہ تعالی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا اور حشر کے میدان میں اس کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ والاو اکبر والا حول والا قوت اللہ باللہ اللہ جتنے جملے پڑھے ہر جملے کے بدلے میں چنت نے سچر کا د benefہ لگ گیا اور ہر جملے کے بدلے میں احد پہار سے زیادہ ثواب بھی مل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجھے بہت پسند ہے دنیا جس جس پر سورش طلوع ہوتا ہے اس سے بھی پسند ہے کہ میں یہ جملے پڑھوں اس لئے اسے پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين